کوش اللہ کے پیر چھوکر نکلے رام یہ کہہ کر کہ ماں مجھے جنگل کا راجہ بنا دیا جتنے لمبے ان کے ڈگ ہو سکتے تھے وہ چوکانے والے تھے وہ جس تیجی سے نکلا رام ماں کے پیر چھوکر اتنی گتی کسی اور کی ہے بھی نہیں وہ وشنو ہیں وہ ویابت چیتنا ہیں اس کے پگ تو بڑے انوٹھے نرالے ہیں وہ ایک پگ میں سموچی دھرا ماپ لیتا ہے دوسرے میں سوارگ کو ہیر لیتا ہے کچھ پل میں تیسرے پگ کے لیے تو کچھ ملتا نہیں وہ اتنے تیجی سے ڈگ چلتے ہیں اس کے اسے دھرا ماپ نہیں آتی ہے وشنو مانی اس کا وشتار ہے جو وشترت ہے ویابت ہے ویدیمان ہے کن کن میں ہر پل میں ہر دشاں میں جو ویدیمان سکتا ہے اس کے لیے شب کہتے ہیں ہری ویابک سروتر سمانہ جو سم روپ سے سروتر ویابک ہے ہری ویابک سروتر سمانہ وہ ویابت سکتا ہے ویدیمان سکتا ہے وہ نتے سکتا ہے وہ ہر پل میں ہیں وہ تیجی کے ساتھ چلے ڈگ لمبے ان کے ہیں کچھ اب وہ اس دھنگ سے نکل رہے ہیں کہ اب آسان ہو گیا ہے مارگ پرشست ہو گیا ہے ان کے ڈک ٹھٹھٹھ گئے سامنے سیتا ہے جیسے وہ سب کچھ تیا کر کھڑے ہو اور یہ پتنی کا دھرم بنتا ہے کہ اس کال میں پتنی صاحب بنے ہر کال میں وہ اہلوک میں نہیں پرلوک تک پرمارت میں پرشارت میں پراکرم میں شورے میں دھیرے میں ادارتہ میں دان میں جہاں کھڑا ہو اس کا پتی وہاں اس کے وہاں مانگ میں رہے وہ ایک پرتگیہ ہے وہ ورت ہے اس کی پورتی کر رہے ہو وہ اپنے بچن میں بھائے ہو وہ کیول اس لوک میں نہیں پرلوک تک تار دے اس کی پوری پیڑھیوں کو پتنی منورمام دہی منورتانو سارنیم تارنیم درگ سنسار ساگر سے کلود بھوام وہ کیول منورمام نہ ہو وہ کیول من کی ورتیوں کے انکل نہ ہو تارنیم درگ سنسار ساگر سے تارنیم درگ سنسار ساگر سے پورے کل کا تارن کرنے والی صدھو اہلوک سے پرلوک تک کی یادرہ میں اور ایسا رہا ہے کہ وہ یم کے پیچھے بھگی ہے کہ کہاں پران لے کر جاتا ہے میرے پتی کے ٹھہر جارا میں تیرے ساتھ چلوں گی اور تک تک جب تک تیری پورٹلی سے میرے پتی کے پران باہر نہ آ جائیں اتنے سستے پران نہیں ہیں یم ٹھہر جارا اور جب یم نہیں ٹھہرا تو پیچھے اس کے وہ اتنا بل رکھتی ہے کہ پھر یم کو بھی لینے دینے پڑ گئے اور پھر کس یکتی سے کال کے گال میں سے پتی کی آتما کو نکال لائی وہ کسی یو یکتی سے پران پورٹلی میں سے پتی کی جیابستہ اور پران وہ چھیل لائی یکتی سے پرلوک تک جائے وہ اس لوگ تک جائے پتنی منورمام دہی رام سمجھ گئے رام نے کہا بھیرو منہ آپ کا جب میغ گرجن کرتے ہیں آکاش میں بجوریا چمکتی ہے تب سے ایسا آپ کسکر میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہے یا کہ آپ کا مستق میرے کندے پر اتنا ڈرپوک من آتا جنگل میں آپ میرے ساتھ جائیں گے وہاں چنگھاڑ ہاتھیوں کی چھیر کی دھاڑ ونی پشو ہنسک پشو وشاہدی وشاہت ونسپتیاں وہاں دسیوں کا ڈیرہ وہاں نسائچروں کا نتیواز نہیں نہیں آپ نہیں جائیں گے اور یہ کسٹ میرا ہے یہ سکھ دکھ میرے ہیں یہ وچن میری لیے ہے اس کو پرماند مجھے کرنا ہے میں دکھ نہیں دے سکتا نہیں نہیں وہاں آپ نہیں جا سکتے ہیں وہ یوگے نہیں ہیں آپ کے لیے ون نہیں جس نے ایک نکیلا ایک تن کا پت جھڑکا نہ چنا ہو اور وہ چننے دوڑی ہو کی پریچارے کا ہے پیچھے سے بھاگی ہو ایک افسر نہ ملا ہو آپ کو پیلے پات اٹھانے کا جنگل میں گئی پھول لینے کچھ دو چار کلیاں اتار کر پھر سکھیاں اور چارکائیں سیوکائیں آپ کے لیے انجوری بھر بھر کر پھول دیتی رہی ہوں وہ جنگل میں کہاں جائے گی بالکل نہیں وہ ایک الگ پرکار کا جی بن ہے وہاں دسیو ہیں وہاں پر تو دردان تو دت بیٹھتے ہیں نسائچروں کا ڈھیڑا وہ ایک پکش بتا رہا ہے وہ بھیانک پکش ستہ بھیبیت ہو کر رکھ جائیں چیتانیا کا نہیں ایسا نہیں ہوگا بڑی سندر لگتی ہے مجھے چوپائی میں پوری بھارت کی اور سارے سنسار کی ماتاؤں بہنوں کو بہت پرنام کرتا ہوں چوپائی سمرکت کرتا ہوں چوپائی سمرکت کرتا ہوں چوپائی سمرکت کرتا ہوں تیسے نات پرش بین ناری تیسے نات پرش بین ناری سمرکت کرتا ہوں چوپائی سمرکت کرتا ہوں جی ایبی نگے 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 نگایی جی ایبی نگایی نگے نگایی نگے 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 نگ ساتھ تمہارے سردہ بھی مرمی دو بغن بھی ہاری جی ابنوں دیل ہم نبیبی نباری جی ابنوں دیل ہم نبیبی نباری جی ابنوں دیل ہم نبیبی نباری جی ابنوں دیل ہم نبیبی 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 نبیب نبیبی 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 نبیب 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 نبی یہ دیو آپ کے بینہ میرا کوئی استر تو نہیں ہے آپ سے میرا استر تو ہے میں رہنی باؤں گی کنٹک میں چنوں گی اس وپت کال میں ایسا سہاس کبھی نہیں ہوگا مجھ میں کہ میں آپ کے آگے چلوں گی پر ہاں کبھی آگے چلوں گی کوئی کنٹک دیکھا کنکڑی دیکھی سوکھے پات پلپ دیکھے کہیں کوئی درگمتہ دیکھی دوسترتہ دیکھی وہ درگمتہ دوسترتہ میں اس میں سہیکار کروں گے اس ایکاکی پن میں میں سہیکار کروں گے چودے برس کا جو ایکاکی پن ہے اس میں میں ساتھ رہوں گی وہ ایکاکی پن آپ کے پاس کیوں رہا ہے رام نے سنکیت کیا کہ شکرتہ کرو پھر وہ ٹھرنا نہیں چاہتے اور وہ جیسے کھڑی تھے ساتھ ہو گئی وہ جہاں جس عوصتہ میں تھیں رام کے ساتھ چل پڑی وہ جس بھی عوصتہ میں تھیں کچھ بین بھٹو لیں کچھ رکھ لیں مارک کے لیے سانچ کے لیے کل کے لیے پھر کوئی اور وکلپ نہیں ہے اور دھیان رہے کبھی کبھی وکلپ ہی ان عوصتہ ہی سنکلپ کی دھڑتا اور اس کی صدی کا کاران بکتی ہے جن میں بہو وکلپ ہیں اور وکلپوں کا بھنڈار ہے ایک تکار سے چت اور جب چت کے سمپن وکلپ اور وپریے اور پریائے دھست ہو جائیں کوئی ومرش نہ رہے کوئی آشرے نہ رہے تب پھر وہ سنکلپ صد ہوتا ہے سچت میں کوئی ومرش نہ رہے وپریے نہ رہے ایک بھی پریائے دوش ہے بہت بڑا وکلپ دوش بھی ہے ایک تکار کا ایک پریائے بھی کئی بار وہ نہیں دے پاتے میرے مطر سنیاسی کبھی کبھی مجھے ٹوک کر کہتے ہیں کہ آپ کی پریائے بہت ہیں تو میں کہتا ہوں پریائے دکھتے ہوں گے لیکن وہ سمان آردھی نہیں ہیں ان کے اردھ الگ لگ نکلتے ہیں کئی بار میں کہنے کے لئے مستق سر اور للاٹ یا لیلار یا کپال اور بھال کہتا ہوں لیکن بھال کا اردھ کچھ اور ہے کپال کا اردھ کچھ اور ہے للاٹ کا اردھ کچھ اور ہے مستق کا کچھ اور اردھ ہے سر کا کچھ اور اردھ ہے للاٹ میں درد نہیں ہوتا سر میں درد ہوتا ہے للاٹ کی کریہ نہیں ہوتی کپال کریہ ہوتی ہے سر اوچھے دن للاٹ اوچھے دن نہیں ہوتا سر اوچھے دن ہوتا ہے للاٹ میں بیچار نہیں آتے مستق میں بیچار آتے ہیں مانگ ہے ماتھا ہے الگ الگ چیزیں ہیں مانگ اور ماتھا ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے ماتھی پر بندیا ہے مانگ میں زندور ہے تو لیلار کچھ الگ ہے للاٹ کچھ الگ ہے کپال بھال کچھ الگ ہے ماتھا کچھ الگ ہے مستقس کچھ الگ ہے سر کچھ الگ ہے کہ جی چلو آپ للاٹ کریہ کر دیں سر کی کریہ کر دیں سر کی کریہ نہیں ہے کپال کریہ ہے بھائی وہ بھال کچھ اور ہے مستق کچھ اور ہے یہ پریائے نہیں ہیں آپ کو کہ سب پریائے بائچی بولتے ہیں بابا جی تو پریائے نہیں ہیں یہ ان کے الگ 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 ارث ہیں بھن بھن ارث ہیں ایک دشاں میں کہیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے کرتل کر پرسٹ کرانگل کراغر ان کے نیاس میں الگ الگ بھید ہیں اپاسکوں کو پتا ہے کہ کراغر کیا ہے انگلیوں کا اگر بھاگ کیا ہے انگلیوں کا مدھیبہ کیا ہے انگلیوں کا انتبہ کیا ہے پھر کر پرسٹ کیا ہے کرتل کیا ہے نکھ کا ارث کیا ہے انگشت اور انامی کا ترجنی مدھیما اور کنشت کا ارث کیا ہے انٹرالیٹی میں پورا یہ ہاتھ ہے ایک پورا ان کے ارث الگ لگ ہیں بھائی ان کے کام الگ لگ ہیں جو نیاسی ہیں وہ جانتے ہیں جو اگر نیاس کرنا جانتے ہیں نیاس پوja جن کو آتی ہے جن کو نیاست پوجا نہیں آتی آورا بودھ جنے نہیں آورا پاسک نہیں ہے جو انہیں ان سب کا کچھ پتہ نہیں ہاتھ مانے برا ہاتھ مستق مانے برا مستق نہیں بھئی کہیں وچار ہے کہیں چنتن ہے کہیں دھارونا ہے کہیں سنکلپنا ہے کہ اوہ دھارونا ہے کہیں آگرہ ہے وہ الگ الگ چیزیں ہیں وکلپ ہے ومرش ہے وپری ہے پھر وکلپ ہے ومرش ہے وپری ہے بھست ہو گئے وہ جہاں جیسے کھڑی تھی نگل پڑی پتی کے ساتھ وہ کہتے ہیں بس میں اب چلتی ہوں تیرے ساتھ ولم کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں نکلتی ہوں آپ کے ساتھ ابھی چلتی ہوں تو کچھ بین بٹور کر نہیں کوئی وکلپ نہیں اب وہ چل پڑی رام اور پھر سیتا اب وہ دھ ہو گئے لگ بھدی کی طرح سے ہمالے کی طرح سے اجے اٹل درگسہ جو سامنے کھڑا ہے جسے لانگ پانا بڑا کٹھن ہے وہ لکشمہ ہے وہ ٹھٹک گئے پاؤں رام کہ کوئی ترک ماننے نہیں ہے اسے رام یہ کہیں کہ اب عوض میں اناتھ تائے اجڑا ہوا عوض رودن عوض میں اب عوض میں کوئی نہیں پتا کی دینی عوض تھا وہ کہیں یہ بھی کہیں تو اسے کچھ ماننے نہیں ہے اور یہ سارے ترک بھست ہو گئے رام کے کہ پتا کی دینی عوض تھا ہے وہ شوک کی عوض تھا میں روک کی عوض تھا میں وہ کچھ سوچ نہیں پا رہے ہیں ٹھیک نرنے نہیں لے پا رہے ہیں آنکھیں نہیں ملا پا رہے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسو اور کیول آنسو ہچکیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس وہ ورد ہیں پتا ہیں دھرم بنتا ہے لکشمن تیرا تو وہاں جاؤ ان کی سیوہ میں وہاں پہنچ ایک آشرا چاہیے ان کو پر لکشمن کو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا لکشمن کے آگے کوئی چیز نہیں ہے وہ آیودھیا کے سکھ نہیں جانتا وہ ماتا پیدا کو نہیں پہنچانتا وہ کسی سممندھیوں کو نہیں جانتا اس کی کہیں کوئی نشتھائی نہیں ہے وہ کہیں سمبد نہیں ہے کہیں پرتیبد نہیں ہے کہیں سمبد نہیں ہے کہیں پرتیبد نہیں ہے کہیں وچن بد نہیں ہے اس کی ایک جگہ سمبدتہ ہے کہیں ایک جگہ پرتیبدتہ ہے اس کی کہیں ایک جگہ وچن بدتہ ہے اس کی ایک نشتھا ہے بس رام رام ایک نشتھا ہے لکشمن کی لکشمن اپاسک ہے لکشمن ایک نشتھا وان ہے ایک نسٹ ہے اور اس کے ایک نسٹ ہے رام ماتا رامو مطبتہ رام چندرہ سوامی رامو مطسخہ رام چندرہ وہ کہتا ہے میں دوسرے کسی کو نہیں جانتا ماتا رامو مطبتہ رام چندرہ سوامی رامو مطبتہ رام نئے میں جانے نہ جانے نہیں میں نہیں جاننا چاہتا کسی کو میں کسی کو پہنچاننا نہیں چاہتا میں کسی کا ہو کر نہیں رہنا چاہتا میری کسی میں نہیں سٹھا نہیں ہے میرے ماتا پتا بھائی بندو سکھا سو میرے سارے تیرت چاروں دام رام ہیں رام میری ایوڈیا ہے رام میرا جیون ہے رام میرے پرام ہے رام میرا اسٹ ہے میں اپاسک رام میرا اسٹ ہے اس لئے میں کسی کو نہیں پہچانتا کوئی ترک سامنے کھڑا نہیں اچھا اپاسنا بھی کئی کئی ڈھنکی ہے تلسی داجی نے بھی سنکیت کی ہے کہ ایک اپاسنا ہے جی میں بالک راہ گئی مہتاری کروں صدا دن کی رکھ باری ایک عبود ششو کی طرح سے رہو تو بھگوان سہیگ بنتے ہیں عبود ششو کی طرح سے میں ششو عتیس نہیں پرتی پالا چھوٹا سا بالک ہوں میں تو ننہ سا پھول ہوں چرنوں کی دھول ہوں ننہ سا پھول ہوں چھوٹا سا بالک ہوں عبود ہوں میں اجان ہوں الپگ ہوں نراشرت ہوں تیرے آشانہ ہوں بہت اچھی بات کہی رون ہے کہ کوئی ماں اپنے عبود ششو کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے اس ششو کو جو صد نوجہ ششو ہے جو ابھی جنمہ ہے مجھ میں اس سے ادھک اکل اور نہیں ہے کچھ بھی میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ بس میں اتنا سا بالک ہوں تیرا عبود ششو ہوں مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے رام کے پاس کوئی ابترک نہیں بچا تو رام نے پھر سنکیت کیا آجا پھر ایک کام کر اور وہ چھوٹ جیسی لگی لکشمنٹ گھائل ہو گیا اب جو رام نے کہا اس سے لگا کہ وجرہ پاتھ ہو گیا اب رام نے جو بات کہا اس سے لگا کہ اب جیسے کچھ رہا نہیں پورے رکت کو نچوڑ لے گیا کوئی پران کوئی پورے کی پورے نکال لے گیا دے بچی ہے بس پوری آتما چھل نہیں ہو گئی لکشمنٹ کی کچھ بچا نہیں لکشمنٹ کے پاس سوائے اس کے کہ وہ صدھ کر کے دکھا ہے کہ رام کوئی ایک بات ایسی کہہ رہے ہیں اب وہ صدھ کر کے دکھانی ہے رام نے کہا چلنا ہے میرے ساتھ تو کچھ ایسا کہہ دیا رام نے کہ تار تار ہو گئی پوری جیب ستہ لکشمنٹ کی جیسے کچھ پران نے چوڑ لے جیسے پوری کوئی اسکت کو ہلا دے جیسے پوری کوئی آتما ہین کایا ہو گئی ایک بہت چتھڑے سے اڑ گئے کچھ بچا نہیں رام نے سنکیت کرتے ہوئے کہا ادھر کی اور جہاں سمیترہ کے محل تھے ان محلوں کی اور سنکیت کرتے ہوئے رام نے کچھ ایسا کہہ دیا جو بہت ہردہ ویدارک تھا لکشمنٹ کی رام نے کہا پھر چلنا ہے تو جا اپنی ماں سے پوچھ کر چلنا ہے نا اپنی ماں سے پوچھ کر جیسے وہ چنوتی دیتے ہوں کہ ماتائیں بٹ گئی ہیں اور تو اپنی ماں سے پوچھ کر اپنی ماں سے وہ یہ سنکیت نہیں کرتے کہ کاشلیا کے محلوں کی اور جا کچھ پل پہلے تک تو ماتائیں بٹی ہوئی نہیں تھے کتنی پریوار ایسے ہم نے دیکھے جہاں یہ ہی نہیں پتا لگتا کہ کون گزگا بالک ہے کئی بار تو پہاڑے کی طرح سے یاد رکھنا پڑتا ہے مجھے یہ بہو گز کی ہے وہ بہو گن کی ہیں یہ گن کی ہیں اور پھر سات دن کے بعد کتھا نکل گئی وہ پہاڑا میرا پورا ہی نہیں ہوتا وہ اتنا کہ کہاں پتا لگ نہیں دیتی ہیں ہاں کے بہو بیٹے ہیں کہ ہم کہاں کس کی کیسے ہیں کون ہمارا بالک وہ اس ڈنگ سے تو سات دن تک ہم پہاڑے کی طرح سے یاد رکھتے ہیں کون کس کا بالک ہے اور ساتھویں دن پہاڑا بھول جاتے ہیں وہ اس طریقے کی سنیگت منسکتہ ایک کار ورتی ایسا سمونوے پارس پر ایک پریم سوہارد وہ ایسی آتما سات عوض تھا وہ ایک آتما تھا ایسی پریجنوں میں پریت اتنی گاڑ ہی کہ یہ نہیں پتا لگتا کہ کون کس کی ہیں وہ ایک collective boys ان کی ایک سب ہی کٹھے ہیں ایک رام نگا بھائی اپنی ماں سے پوچھ کر آ ادھر سنکیت کر دے ماں سے پوچھ کر آ تیجی کے ساتھ دوڑا تیر کی طرح سے دوڑا لکشمن وہاں یہ سوچ کر کہ یہاں ایک بار ان کی چرنچوکر میں آتا ہوں یہ کچھ ایسے چرتر ہیں جو بہت کم بولے ہیں بڑے لوگ بولتے نہیں اپنے سوابھاو سے ویکتتر سے کرتت سے چرتر سے چنتن سے جی کر بتاتے ہیں کئی بار تو پھر اچھے گروہوں کو بھی نکٹ سے جا کر دیکھو تو وہ سنکیت میں ہی کچھ بات بتاتے رہتے ہیں چریتر سے بتاؤ جی کر بتاؤ سو بھاو سے بتاؤ بول کر کم بتائیے جی کر بتائیے اپدیش جی کر بتائے جائے جی کر اپنے سو بھاو سے اپنے چریتر سے اپنے مریاداؤں سے اپنے بھنگے ماں سے اپنے بھاس آبھاس سے آپ شپ رہے ہیں اور آپ کی اپستتی اپدیش دیتی رہے آپ کی اپستتی سے اپدیش جائے آپ بیٹھے بھر ہیں آپ کا بھاس آبھاس اپستتی آپ کا ماؤں اور ایسا لگے کہ کوئی ایک واگدھارہ نرجر کی طرح سے بہ رہی ہے اور کوئی بڑا پرپاک ندیا کی طرح سے ویگوان ہے ایک ویگوان ہے کوئی ندیا کی دھاروت آپ کے اپدیش جھر رہے ہوں بہ رہے ہوں اور آمان ہوں ایسا اپدیش ہو آپ میں چپی ہیں اور اپدیش شرد رہے ہیں آپ کی چریتر سے کاشلیا کچھ بولی ہوں گی سمیترہ تو کبھی نہیں بولی انہیں بولنا آتا بھی نہیں وہ تو بیچ میں ہیں یا تو بڑی بولے گی یا پھر چھوٹی کو افسر ملتا ہے وہ تو مجھلی ہے افسر کم ملتے ہیں تو آج افسر مل گیا ہے بولنے کا کبھی افسر ہاتھ لگے تو نپا طولہ بولنا سہی بولنا سارتک بہت آوے شک نہیں کہ بڑوں کی بیچ میں بولا جائے موم ٹھیک رہتا ہے بڑوں کی بیچ میں سنو آدھیک بولو کم ہو اور کبھی افسر ہاتھ لگے بولنے کا تو ستے بولنا سارتک بولنا پریے بولا پریم بریات میٹھا بولنا اور کچھ ایسا بولنا کہ کوئی اتحاس بن جائے کچھ ایسا بولنا کہ آدرش بن جائے کچھ ایسا بولو کہ سدھانک بن جائے کبھی کبھی تو بولتے ہیں اچھ اتم نیائے لے کے نیائے دھیر نظیر بن جاتا ہے وہ کچھ بولے تو نظیر وہ کچھ بولے تو کانون بن جاتا ہے کہاں بولتے ہیں وہ کہاں کچھ لکھتے ہیں کچھ ایک دو پنگتی تو لکھتے ہیں بس وہ کچھ ایک دو باری تو کچھ بولتے ہیں پھر وہ کانون بن گیا اس کے آشرت پھر چلتا ہے وہ ودھی ویبستہ چلتی ہے مد بولو اور بولو تو کچھ ایسا لگے کہ پوری دھرتی پر وہ بول دوسروں کے لیے کلیانکاری سادھن بن جائے یہ تو کیوں بولیں ہم آکاش کہاں بولتا ہے کہ بھی گرجنا ہو تو لگتا ہے کہاں کچھ ہونے والا ہے دشائیں کہاں بولتی ہیں دھرتی کہاں بولتی ہے بولتی ہے تو لگتا ہے بھوکم پایا ہے پھول بولتے کہاں ہیں مسکراتے ہیں وہ تو کھلنا ان کا پریادت ہے کہاں بولتے ہیں لیکن ہاں افسر ہاتھ لگے تو جرور بولو میٹھا نکٹ آئے لکشمن کو دیکھ کر کہا تھا سمیت رانے اور اسے افسر مل گیا تھا بولنے کا وہ اپنے پتر کو کہنے لگے کہ بیٹا آج میں سممندھوں کا سچ اگلدوں کیا ہے کیونکہ کئی بار سممندھوں کا سچ چھپا رہتا ہے سممندھوں کا سچ بہت سے رہیسیوں کی پھروتوں میں دبھا رہتا ہے کئی بار بڑے رہیسی اور کئی بار بہت بڑے آورن کئی بار ایک بہت بڑا جھوٹ ایک اتنا بڑا بھٹی بن جاتا ہے کہ اس میں سچ چھپ جاتا ہے اس لئے سممندھوں کا سچ اجاگر کر دوں آج میں ایک سممندھوں کا سچ اگلدوں میں سممندھ کیا ہیں تیرے اور میرے تو کچھ پل ٹھہر کر ایک سننے کا من بنایا لکشمن نے ویسا تو انسنا کر رہا تھا وہ وہ کچھ ماں کی بار سننا نہیں چاہتا تھا لیکن اب کچھ سننے کا من بنایا اس کا چونکہ ارمیلا نے کہا کہ ایک سچ ہے اسے سممندھوں نے کہا کہ ایک سچ ہے اسے اگلدوں میں اور ایک سچ بہت بڑا سچ کہ تیری ماں کون ہے چونکہ یہ بات تو میں نے بھی سن لی ہے یہ بات میرے کانوں تک پہنچی ہے کہ رام یہ کہتا ہے جا اپنی ماں سے پوچھ کر رہا تو وہ تو مجھے بھی پتا لگ گیا کہ وہ ماں کے پاس بھیج رہا ہے پر ماں کون ہے تیری یہ سچ تو کوئی نہیں جانتا میں جانتے ہوں تیری ماں کون ہے اس کو تو میرے اتر کوئی نہیں جانتا تیری ماں کون ہے اور کیول ماں نہیں تیری پتا بھی وہ تیری ماتا پتا کا پریچے میں آج دیتی ہوں سنسار یہ جانتا ہے کہ میں تیری ماں ہوں اور پتا دشرت ہے پر تیری ماتا پتا کوئی اور ہے پھر ان سے ہی پوچھو جا کر مڑی سندر سے چوپائیتوں سے داجی لیتے ہیں تات تمہاری ماں تو ویدے ہی 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 تات تیری ماتا ویدے ہی ہے تیری ماں تو سیتا ہے اور تیری پتا رام ہے ایسی کونسی ماں تو ویدے ہی تات تمہاری ماں تو ویدے ہی جہاں رام رہیں گے وہ ایوڈیا ہے تیری ماں سیتا ہے تات تمہاری ماں تو ویدے ہی پتا رام سب بھانت سنے ہی تیری پتا رام ہے تیری ماں سیتا ہے اس لئے ایک گلت دشاہ میں تو بھٹک کر آ گیا ہے بھٹکا ہوا پرانی کیوں بھی لمب کرتا ہے جب تیری ماں سیتا ہے اس سے پوچھنا کہ چلنائیں کے نہیں اپنے پتا سے پوچھ ایک پل ٹھہرا نہیں وہ وہاں لیکن وہ اور کچھ کہنا چاہتی ہے کہ پتر وطی وہی ہے جو جس کا بیٹا بھگوت بھجن کرے تیری ہونے پر مجھے گرب ہے تو میرا عورس پتر ہو سکتا ہے ایک عورس پتر ہو سکتا ہے پر تو میرا بیٹا نہیں ہے کیونکہ جننے ماتر سے میں جننے نہیں ہو سکتی جن دے دیا میں نے تجھے بس لیکن تیری ماں سیتا ہے اس لئے اپنے ماں کے پاس جانو اور وہی ایوڈیہ ہے وہی تیرا دھرم کرم ہے وہی تیری دشاہ ہے ایک اور بھی ہے کہ تیرا بھاگ جگہ ہے جب دور لگا کر لکشمن بھاگنے کو ہے تب بہاں پکڑ لی سمیترا نے ایک ادھیکار تو وہ رکھتی ہے ایک ادھیکار چونکہ اس نے نو ماں سے اپنے گرہ میں وہ چیتنا کو پالا تو ہے اتنا تو ادھیکار رکھتی ہے وہ کہ کس کر بہاں پکڑ لے بھاگ دے ہوئے اپنے پتر کی اور وہ جس دھنکی پکڑ ہے لکشمن سمجھ نہیں پائے کہ ماں اور کیا بتانا چاہتی ہے ابھی کوئی مرم رہ گیا ہے کوئی بھید کی بات رہ گئی اور اسے میں سن کر جاؤں تو میرا کلیان ہوگا ہے چونکہ ماں کا جس دھنک سے ہاتھ پکڑنا ہے اس میں کچھ دینا ہے کچھ بتانا ہے ابھی کوئی اور رہ سے رہتا ہے ابھی کوئی اور سچ ہے جس کا ادھگھٹن ہونا ہے ابھی کچھ اور ایسا ہے جو کسی کو نہیں پتا اور کیونکہ میری ماں جانتی ہے اب وہ کچھ ایسا بتائے گی جو میں بھی نہیں جانتا جس کو